بات یہ ہے پشتوں کا ایک محافرہ ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے جو چوپایا ہو نا وہ اگر کاٹ لے نا کسی کو تو اس کو کچھ نہ کہو اس چوپائے کو اس کے مالک کو پکڑو ان کا مالک کون ہے یہ جو چلا رہا ہے نا مطا خوری ٹھیک ہے نا اور اگر بات یہی رکھنی ہے اس کے علاوہ میں نے جو کچھ کہا ہے ڈار صاحب اٹھارویں تلویم کے مخالف ہیں یہ ان کی پذیر آئی کا ایک سبب ہے ابھی بھی ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ مجھے موقع دیں میں کر دوں گا میں ٹھیک کر دوں گا اٹھارویں تلویم کے ناپلگ بدرست کر کے کن کی سہولت کے لیے یہ بھی اور اگر بات نکالنی ہوگی تو میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں بتاؤں گا کہ رحیل شریف صاحب کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کی سوچ رہے ہیں کیا مطلب یہ کس نے کہا تھا بھر جس میں بھی کہا ہوگا پھر آپ بڑا گے باتیں کریں گا پھر اگر یہی کرنا ہے کہ اگر یہاں آکے ایک طرف کبوتر لکھتے ہو ہاتھ میں اور دوسرے طرف سوشل میڈیا کے ذریعے میرے جیسے دیوانوں کے اوپر جاں پتھر مارتے ہو تو پھر ساری کہانیاں بتانی پڑے گی اور پھر میاں صاحب جو ہے اگر خود تاریخ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کیسے کہے تھے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میاں صاحب معصومیت سے کیوں اپنے ساتھیوں سے بارہا پوچھتے جائے تھے کہ یار میں قدیت اور نیادی میں کیا سیکھ رہے ہیں صاحب میں ایکسٹینشن دینی اچھا پھر یہ بھی ہوگا کہ جب ڈال لیگ سو رہی تھی تو کون سے وزیر نے کس سے کیا سوال کیا تھا تو اس نے یوں کر کے زمین پہ جو ہے ٹیلی فول پٹھک کے کہا تھا کہ اگر بات خواتین سے بات کرنے تک آ گئی ہے تو یہاں پر بھی کوئی اتنے وغیرہ وغیرہ اور وہ کون صاحب کی طرف اجھا رہا تھا یہ بھی ان سارے پردوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے نہیں نہیں مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم ان نے تو ایک بات کہتے ہیں اسی وقت اگر اس کی حیثات پہ آ جائے جی بزاہت کر دیتے ہیں نہیں آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے دیکھو بھئی میں آپ کو وان بھی کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں طاقتور حلقے آپ کو ٹی وی سکرین سے نکلوا دیتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کا لاخلہ شکر ہے جنرل مشرف صاحب نے نکلوایا تو میں تو پھر آ گیا ٹی وی پہ اس کے بعد اللہ کے فضل سے جو وزیر آزم بنائے گئے آٹی ایس بٹھا کے انہوں نے آتے ہی جو پہلا شخص سکرین کے ناقابل ٹھہرایا وہ یہ بدنسیق تھا اب پھر بیٹھا ہوں اس وزاق کے باوجود اللہ کرے جی دار صاحب ایک چینل سے دو ایک اینکرز کو نکلوا چکے ہیں ایک اینکرز سے مافی مگوا چکے ہیں میں صرف آپ کو وان یہ کر رہا ہوں کہ آپ ان پر پکے پہنچ جائیں خدا کا واسطہ ہے دار صاحب نکلوائے میرے بچے آپ کو دوائے اللہ کا واسطہ ہے سوکی پوٹر لگا کے کائل لگا کے بیٹھنا چاہتا ہے اللہ کا واسطہ ٹائم ختم ہو گیا میری ان کے ساتھ بیسے کافی اس طرح کی ہیں آجا بریک کا کہا جا رہا ہے برا لکھتا ہے بریک کا